ایک بڑا امپورٹن سوال ہے اور میرا خیال ہے ہم سب تھوڑے اس بارے میں سیریس و سوبر لیے سوال کریں گے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں پیچھے سے کہ کون آئے گا کس کو کتنے ووٹ ملیں گے کون ابھی بننے والا ہے اس میں بہت سے اداروں کا رول ہوتا ہے بہت سے انسٹیوشنز کا ہماری رول ہوتا ہے ابھی جو حال یا الیکشنز ہوئے اگر یہ کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئیں انہی لوگوں کی انہی داروں کی جو اپنے آپ پہ فقر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے آئندہ کیا ہونے والا ہے دیکھیں کیلکولیشن کرنا ہم کا کام نہیں ہے کیلکولیشن کرنا عوام کا کام ہے جس کو ووٹ دیں پھر اسے کو بھگتیں یہ سیاست ہوتی ہے یہ ہمارا آئین ہے اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے تو پھر نقصان ہوگا تو اب کیا ہوگا اب اس وقت کیا ناچا آپ بند گلی میں داخل ہوگے ہیں بند گلی جی بالکل آج آپ کے بل میں کوئی رضم کوئی جماعت اکثریت نہیں رکھتی کوئی جماعت دوسرے دار بیٹھنے کو تیار نہیں ہے بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے پرسپشن یہ ہے آج کے کمیشنر والی بات کے بعد کیا گنجائش رہ گئی ہے پرسپشن یہ آگیا ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا سو آپشن کیا ہے اگلا نیا کوئی الیکشن کوئی کنسنسز گورنمنٹ یا پھر ماشرلو یہ مشکل سارے ہی مشکل فیصلے ہیں لیکن شاید آپ کو پھرسے بول گیا آئینی آئینی طریقہ تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب پر سے مداری میں سمجھتا ہوں آج ہے کہ اس الیکشن کا فیصلہ کریں یہ درست تھا یا نہیں تھا اور اگر بلے جیسا فیصلہ ہو گیا آپ کو پتہ اسمبل لیا گیا تھا وہ بھی تو بڑا کوئیسشن ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن درست تھا یا نہیں تھا یہ ان کا کام ہے اس کے بعد عوام کا فیصلہ ہے جس کو بھی لانا چاہتے ہیں سو آپشن میں وہی پوچھوں کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا آپ سمجھتے ہیں سب کو منظور ہوگا منظور نہیں ہو تو کیا چوئیس ہے اگر سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ چوئیس ہے جب ہم کرتے ہیں کہ کورٹ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے عوام کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے الیکشن کو مانیں گے نہیں مانیں گے بائی دوئے کون ملک چلاتا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ملک مکمل طور پر ان کے مطابق نہیں چلتا یہ حقیقت ہے لمبے عرصہ مارشاللہ کر رہا ہے ایک اثر ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے معاملات میں لیکن وہ اس اثر کو اگر ہم مصبت طریقے سے استعمال کریں مصبت حالات کے مطابق رکھیں تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے پوری دنیا میں یہ تجربہ ہوا ہم بدقسمتی سے نہ سیاسی نظام لاسکے بار بار ماشاءاللہ کی پیرٹ آتے گئے پھر یہ ہائیبرٹ نظام ہم نے شروع کر دیا دودہ اٹھارہ میں یہ تمام فیلیورز ہیں تو ایک دفعہ آئین پر آجیں تو شاید کچھ بہتری آپ کو مل جائے مفتر صاحب ہر سورج غروب ہونے کے بعد ایک نئی صبح تلو ہوتی ہے کیا اس وقت جو ڈاکنس آپ کو دکھ رہی ہے جو غیر یقینی صورتحال دکھ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت سے سبق حاصل کیے جاتے ہیں میں سوال لوں گی لیکن آپ نہیں حبیب جعولی صاحب نے کیا کہا تھا ستر میں آپ کو یاد ہے تمہیں گمہ کے رستہ کٹ رہا ہے مجھے یقینی کے منزل کھو رہے ہیں یہ حقیقت آج بھی یہی حقیقت ہے کہ یہ ہم وقت نہیں گزار سکتے ہمیں منزل کو ڈونڈا ہے اس کی طرف دیکھیں یہ اپنے اقتدار کو بات دیکھیں کچھ نہیں دے گا نفتہ صاحب میں آج صبح ڈاکٹر اشرت صاحب کی ایک کتاب کے پینل پر تھا تو وہ پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کو کمپیر کر رہے تھے اور اب نے دیکھا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پچھلے تیس سالوں میں کافی آگے نکل گئے پاکستان سے مگر آج